بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو اہم پروگرامز کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام چھوٹے بڑے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد اپلائی کر سکتے ہیں اور ان دونوں پروگرامز میں آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آپ گھر بیٹھے بہت آسانی سے خود اپلائی کر سکتے ہیں صرف آپ کے پاس اپنا موبائل شناختی کارڈ اور آپ کے نام پر ایک سیم ایکٹیویٹ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو آپ بہ آسانی ان پروگرامز میں شامل ہو کر بڑی امداد وصول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں پروگرامز نئے نئے لانچ ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو جلد ہی پہلے اس میں ریجسٹریشن کروانی چاہیے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پڑھنی ہوئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے امدادی پروگرامز کی تمام تر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں ویورز دو اہم پروگرامز کے بارے میں آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں اپلائی کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو مزدور کارڈ کا بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وزیراعظم ریلیف پیکج کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو مزدور کارڈ وہ پروگرام ہے جس میں تمام وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن کی مہانہ عام دن پچیس ہزار یا اس سے کم ہے اور وہ کہیں نہ کہیں مزدوری کرتے ہیں کیونکہ یہ سہولت صرف مزدوروں کے لیے ہے تو اس لیے اس پروگرام کو مزدور کارڈ پروگرام کا نام دیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس مزدور کارڈ کے فائدے بتاتے ہیں اس کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس پروگرام میں ریجسٹرڈ ہوں گے ان کے سکول پڑھنے والے بچوں کو سکولرشپ دیا جائے گا اس کے علاوہ جو لوگ اس پروگرام میں ریجسٹرڈ ہوں گے ان کو میریج گرانٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دیتھ گرانٹ دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ مزدور کارڈ سے ملنے والی چودہ اقسام کی سہولیات بھی آپ کو بتاتے چلیں جن لوگوں کو یہ کارڈ ملے گا وہ بیماری پر بھی معافظہ حاصل کر سکتے ہیں اور زخمی ہونے پر بھی اپنے علاج معالجہ کے لیے امداد وصول کر سکتے ہیں اس پروگرام کے تحت عدد معافظہ زچ کی معافظہ بھی دیا جائے گا مزوری کی صورت میں بھی آپ کی امداد کی جائے گی پنشن برائے مزوری معافظہ کفن دفن اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کی سہولیات کے لیے بھی آپ کو امداد دی جائے گی پنجام مزدور کارڈ کو بطور ایٹی ایم ڈیابٹ کارڈ اور موبائل وائلٹ اکاؤنٹ استعمال کیا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس مزدور کارڈ سے بہت سے کمرشل مرافق اور اس کے ساتھ ساتھ اس مزدور کارڈ سے آپ کو تقریباً 130 کمرشل مرافق سے خریداری پر 5 سے 45 فیصد تک ریایت دے جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مزدور کارڈ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں سے مفت علاج و معالجہ کروا سکتے ہیں تو ویورز اب آپ کو اس مزدور کارڈ کے لیے آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو غور سے سننا ہے تب ہی آپ کا اپلائی ہو پائے گا سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور پہ آ جانا ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے دی ڈی ڈبلی آر پنجاب آئی ٹی بورڈ تو جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جو پہلی ایپ ہے دومیسٹک ورکر ریجسٹریشن تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ نے اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا option آئیں گے آپ نے یہ allow کر دینا ہے اس کو تو یہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ allow کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے login as a guest پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ پہلے آپ کے پاس امپلائر فارم ہے نیچے ورکر فارم ہے تو آپ نے سب سے پہلے امپلائر فارم پہ کلک کرنا ہے امپلائر فارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مالک ہے اس کے متعلق آپ نے معلومات یہاں پہ فرام کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر مالک کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا مالک ہے جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں پھر اس کے والد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ اس کا کنٹیکٹ نمبر لکھنا ہے پھر اگلے باکس میں اس کا C&IC نمبر لکھنا ہے پھر یہاں پہ نیچے آکے اس کا ایڈریس لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ اس کا جو ہے جو سٹی ہے جس شہر میں وہ رہتا ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی اس کا ہے تو وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد سب میٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہ تمام تر انفرمیشن فل کر کے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو پھر یہ پیچھے لے کے آئیں گے پیچھے آنے کے بعد یہاں پہ اگلا پھر جو ورکر فارم ہے اس پہ کلک کرنا ہے ورکر فارم پہ آنے کے بعد یہاں پہ پہلے آپ نے یہاں پہ دو قسم کی انفرمیشن دینی ہے سب سے پہلے اوپر امپلائر سی این آئی سی نمبر یعنی کہ جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں یعنی کہ اس مالک کا یہاں پہ سی نمبر لکھیں گے اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلا آپشن ہے اس میں نیم آف ورکر یعنی کہ جس کے لیے آپ مزدور کارڈ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا جس کا آپ مزدور کارڈ کا اپلائے کر رہے ہیں اپنا کر رہے ہیں یا کسی اور کا کر رہے ہیں تو اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے پھر اس کے والد کا نام یہاں پہ لکھیں گے پھر اس کی تاریخ پیدائش یہاں پہ لکھیں گے جو بھی ہوگی اس کے بعد نیکسٹ آگے پھر جو ہے نا اس کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ لکھیں گے اگلے باکس میں اس کا شناختی کار نمبر لکھیں گے اس کے بعد اس کا ایڈریس لکھیں گے اس کا شہر لکھیں گے جس شہر میں وہ رہتا ہے وہ شہر لکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ جس شہر میں وہ کام کرتا ہے جس شہر میں وہ رہتا ہے اس کا ایڈریس لکھیں گے اس شہر کا نام لکھیں گے اس کے بعد کیٹیگری آف ورک لکھنا ہے یعنی کہ آپ پیس ورک کرتے ہیں پار ٹائم کرتے ہیں فل ٹائم ورک کرتے ہیں آپ کے ورک کی نویت کیا ہے وہ لکھنی ہے یہاں پہ اوپر کیٹیگری آف ورک لکھا گیا ہے کہ آپ سارا دن مزدوری کرتے ہیں یا پھر پہلے ٹائم کوئی اور کام کرتے ہیں اور پچھلے ٹائم مزدوری کرتے ہیں یا پھر فل ٹائم آپ مزدوری کرتے ہیں جو بھی آپ کی نویت ہے اس نویت یہاں پہ اس کی نویت یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد ٹائپ آف ورک کس نویت کا آپ کا ورک ہے آپ سویپر ہیں ڈرائیور ہیں کک ہیں نرس ہیں مالی ہیں جو بھی آپ ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر لاسٹ والا آپشن ادھر کا ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آگے جو ہے میڈ آف پیمنٹ یعنی کہ ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو جو پیمنٹ ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے کیش کی صورت میں ملتی ہے یا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کی جو ہے پیمنٹ سینڈ کر دی جاتی ہے جو بھی طریقہ آپ وہ چوز کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ سی این ایسی ہیئر فار سی این ایسی فرنٹ امیج یعنی کہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ کی پکچر یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اس پازیٹیو والے جمع والے نشان پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اپنے سین ایسی کی تصویر یہاں پہ لگا دیں گے پھر اس کے بعد شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ کی ایمج آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اگلے آفشن میں تو اس پلس والے نشان پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کی گیلری میں لے جائے گا اور وہاں سے آپ نے یہاں پہ اپنے سین ایسی کی پکچر ایڈ کر دینی ہے بیک سائیڈ کی اور آخری جو ہے یہاں پہ وہ ہے ایمج جس ورکر کے لئے آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کی تصویر یہاں پہ لگانی ہے اس پلس والے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کی گیلری اوپن ہو کے آ جائے گی وہاں سے آپ اپنے جو ورکر ہے اس کی تصویر لگا سکتے ہیں اس کے بعد سیو کے بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں تو اس طرح جیسے ہی آپ سیو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا مزدور کارڈ کے لئے اپلائے ہو جائے گا جی تو ویورز یہ تو تھا مزدور کارڈ کے لیے اپلائے کرنے کا طریقہ کار آپ جیسے ہی اپلائے کریں گے تو اس کے تین ہفتے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ مزدور کارڈ کے لیے اہل ہیں آپ کو بینک آف پنجاب کی طرف سے ایک میسج آئے گا لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مزدور کارڈ صرف صبح پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے تو جیسے ہی بینک آف پنجاب کی جانب سے آپ کے پاس کوئی میسج آئے گا یا آپ کے پاس کوئی کال آئے گی تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو مزدور کارڈ ہے وہ آپ کی قریبی برانچ میں آ چکا ہے وہاں پہ جا کے آپ وصول کر سکتے ہیں تو آپ اپنا اصل شناختی کارڈ ساتھ لے جائیں گے اور وہاں سے اپنا وہ کارڈ وصول کر لیں گے تو جب آپ کے پاس وہ مزدور کارڈ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک اور پلی سٹور سے ایپ انسٹال کرنی ہوگی پیسے نام کی اگر آپ کو اس کا نام نہیں پتا تو آپ اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کومنٹس میں بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے اس پہ دوسری ویڈیو بنا دیں گے اس کے تحت پھر آپ اس مزدور کارڈ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ تمام سہولیات اس ایپ کے ذریعے آپ کو یہاں پہ ملیں گی تو اب اپنے دوسرے پروگرام کی جانب چلتے ہیں جس کا نام وزیر آزم ریلیف پیکج ہے یہ بھی بہت بڑا پروگرام ہے اس پروگرام میں صرف صبح پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو اب اس پروگرام کے تحت وہ تمام لوگ جو احساس پروگرام سے ریجسٹرڈ ہیں وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو کہ پاکستان کے رہائشی ہیں ان کے پاس اپنی سم ہے اپنا شناختی کارڈ ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی امدادی پروگرام میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنا شناختی کارڈ بھی ہو اور آپ کے پاس اپنی ایک ریجسٹرڈ سم بھی ہو تو وزیراعظم ریلیف پیکش سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں رائٹ میسج کے آپشن میں جائیں اور وہاں پر بغیر ڈیشز کے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور اپنی سم سے اسے ڈبل فائیو ڈبل سکس پر سینڈ کر دیں یعنی کہ پچ پنچ چیہ سٹ پر سینڈ کر دیں جو ہی آپ میسج کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک پن کوڈ آئے گا آپ نے وہ پن کوڈ لینا ہے اور اپنا شناختی کارڈ اٹھانا ہے اور اپنے قریبی یوٹیلٹی سٹور پر جانا ہے جیسے ہی وہاں پر جائیں گے اور وہ پن کوڈ دکھائیں گے تو آپ راشن جو بھی راشن لیں گے جو بھی ضروریات کی اشیاء لیں گے تو ان پر آپ کو سبسیڈی دی جائے گی تو پہلے جو کہ احساس راشن ریایت پروگرام صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان نے ایک یہ نیا پروگرام لانچ کیا ہے جس کے تحت پورے پاکستان کے لوگوں کو راشن پر سبسیڈی دی جائے گی اور یہ سبسیڈی آپ تمام یوٹیلٹی سٹور سے وصول کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک سٹوڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ